اور دوسری جانب آپ کو آگاہ کریں کہ آئل کمپنیز نے جڑوان شہروں کے پیٹرول پمپ پر سپلائی روک دی ہے اور جیپو کے باہر پیٹرول ٹینکل کی لائنیں لگ گئی ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے اس پر بات کریں ہمائیں نمائندے بابر ملک سے بابر بتائیے گا سپلائی کیوں روکی گئی ہے اور اس وقت کیا کہتے ہیں دیکھیں حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولیم مرسلوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اندیا دیا گیا جس کے ساتھ ہی پیٹرولیم کی کمپنیوں نے جو ہے پیٹرول کی سپلائی بند کر دیا ہے مختلف پیٹرول کی پیٹرولیم کمپنیوں نے جو ہے سپلائی روکی جس کے باعث دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور پورے ڈویزن میں پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول تقریباً بتائیے جا رہا ہے ادائیے جا رہا ہے کہ اگنے چھے سے آٹھ گھنٹے کا ذکی رہا ہے لیکن یہاں سے کمپنیوں کی جانے سے آئل ٹینکرز کو سپلائی نہیں دی جاری ماضح رہے کہ یہ بڑے بڑے آئل ڈیپوز ہیں نا سے راولپنڈی اسلامباد کو پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں بلکہ پنجاب کے اور ٹیپی اور گلگت بلدستان اور کشمیر کو بھی یہ پیٹرول گاڑیاں جو ہیں ٹینکرز جو ہیں لے کے جاتے ہیں لیکن اس وقت پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اندیے کے ساتھ پیٹرولیم کمپنیوں نے سپلائی روک تھی ہے اور سپلائی روکنے سے پہلے تو پیٹرول کمپنیوں کے باہر لائنے لگی ہوئی لیکن آپ سے کچھ دیر کے بعد بتائیے جا رہا ہے کہ شہریوں کی جانے سے بھی پیٹرول مہنگا ہونے کی ان اطلاع کے بعد پیٹرول پمپوں کا رکھ کیا گیا اور آرٹ سے درد گیٹے کا شہریوں نے رکھ کر لیا ہے ان خبروں کے بعد بہت شکریہ آپ کا